ایک صاحب نے یہ سوال ہماری طرف بھیجا ہے دیکھتے ہیں کہ کائنات کا وجود سائنس کے حوالے سے ایٹم کا بلکہ الیکٹرون اور پروٹون کا مرخون منت ہے اس اعتبار سے وجود خدا پر ایمان لانا ایک غیر ضروری بلکہ بیمانی سی چیز ہو کر رہ جاتی ہے کیا اسے اندھے عقیدے کا سہارہ دینے کی ضرورت نہیں جی نہیں اسلام میں اندھے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں یہاں پر تو جو کچھ بھی ہے دن کی روشنی میں ہے اور یہاں کی تو رات بھی دن کی طرح روشن ہے لیلوہا کا نہارہا اس کی تو رات بھی اس کے دن کی طرح سے ہے یہاں پہ تو بات افلائی تدبرون سے چلتی ہے تدبر کرنا پڑتا ہے سوچنا سمجھنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کسی نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں موروسی عقیدہ وہ بابدادہ کا عقیدہ ہوتا ہے اپنا عقیدہ و ایمان نہیں ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اندھا عقیدہ نہیں چلتا ہے دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے وجود الیکٹرون اور مروٹرون کا مرہون منت ہے ایٹم کا مرہون منت ہے گویا کہ ایٹم نے پوری کائنات کو پیدا کر دیا ہے درست کہ مادری اشیاء کو جب ہم تحلیل کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا کرتے چلے جاتے ہیں تو آخر میں وہ ایٹم ہے اور ایٹم جو ہے وہ برک پارے ہیں الیکٹرونز اور پروٹونز لیکن یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ الیکٹرونز اور پروٹونز نے یا ایٹم نے کائنات کو پیدا کیا کائنات ان پر مشتمل تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کائنات کے خالق تو نہیں ہو سکتے میں اس سائنس دان کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو یہ دعویٰ کر دے یا یہ نظریہ بیان کر دے کہ ایٹم اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے بھائی ایٹم تو جز ہے جز کل کو پیدا نہیں کیا کرتا ہاں کل جو ہے وہ اپنے باز اجزاء کو ایجسٹ ضرور کر لیتا ہے اور دوسری بات اور بھی ہے کہ مادی اشیا ایٹم جو ہے دیکھنے میں ایک مادی چیز ہے مادی اشیا غیر مادی اشیا کو پیدا نہیں کر سکتی اس دنیا میں صرف مادی اشیا کا ہی وجود نہیں ہے غیر مادی اشیا کا وجود بھی ہے آپ کو بھی اگر اپنے اندر جھانکے دیکھیں تو آپ کو اپنے ضمیر کی آواز سنائی دیں یہ ضمیر کیا ہے کیا یہ مادی چیز ہے کسی ایکسری مشین میں کبھی آپ کو نظر آیا کسی ای سی جی میں آپ کو ضمیر کی آواز اور ضمیر کی دھرکن سنائی دیں کسی ای سی جی میں کسی ایکسری میں ایکسری فلم میں ضمیر نظر نہیں آیا کرتا غیر مادی چیز ہے اور کبھی آپ اپنی شخصیت کی گہرائی میں جائیں تو آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کی شخصیت میں اہم ترین چیز جو ہے وہ آپ کا ضمیر ہے آپ کے جسم سے گوشت پوست سے ہڈیوں سے ہر چیز سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ آپ کا ضمیر ہے اب کیا مادی چیز غیر مادی چیز کو پیدا کریں ظاہر ہے کہ یہ مادی چیز جو ہے اس کے مقابلے میں غیر مادی چیز روحانی ضمیر فیزیکل کے مقابلے میں میٹا فیزیکل بہت سپیریر ہے بہت لائٹ ہے ابسٹریکٹ ہے کیا یہ مادی چیز غیر مادی چیز کو پیدا کریں اور پھر ایک اور بات اس پہ بھی آپ اور کیجئے انسان حاکم ہے اور جب میں انسان کا لگ استعمال کرتا ہوں تو اس سے میری مراد انسان کا جسم نہیں ہے اس لیے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ ڈھلٹی چھاؤں ہے جسم کی حیثیت بلکل ایسی ہی ہے جیسے کہ میری جسم کے مقابلے میں کپڑے کی حیثیت ہے جس طرح سے روز میں کپڑے بدل لیتا ہوں اسی طرح سے میری روح روزانہ اپنا جسم بدل لیتی ہے جسم کے ذرہ ذرہ ہر لمحے بدل رہا ہے تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ جسم نہیں ہے اس کی جان ہے اس کی روح ہے جسم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ سات سال کی مدد میں انسان کا جسم مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ایک شخص آج پیدا ہوتا ہے تو سات سال کے بعد اس کے جسم کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہتا اور انکل بدل چکا ہوتا ہے اور ہم لوگ جن کی عمر پچاس سال سے بھی زیادہ ہے وہ تو سات مدد پر بدل چکے ہیں ان کے جسم لیکن ہمیں اسرار ہے کہ ہم تو وہی ہیں جو تھے پچاس سال پہلے کیا تھے جسم کے تو کوئی ذرہ باقی نہیں رہا وہ تو سات مدد پر بدل چکا تو کونسی چیز ہے جو تواتر اور تسلسل کے ساتھ کنٹینویٹ کے ساتھ ہماری شخصیت کہلاتی ہے ہماری آئیڈنٹیٹی ہماری ہوئیت ہمارا تشخص ہماری ذات اور ذات کے تسلسل کا نام ہے وہ جسم تو نہیں ہے جسم تو مدد ہوئی بیٹ چکا گزر چکا وہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک دریان میں سے پانی گزر رہا ہے ہریکلیٹس نے کہا تم ایک دریان میں ایک ملت پہ پاؤں ڈالو نکال لو دوبارہ اس میں پاؤں ڈالو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پانی گزر چکا اب وہ کوئی اور دریان ہو گیا سب کچھ بدل گیا تو انسان کا جسم جو ہے وہ تو دریان کے دھارے کی طرح سے ہے جو ہر لمحے بدل رہا ہے جسم تو ناپائدار ہے وہ تو بدل رہا ہے اگر میں جسم ہوں تو مطلب نہیں ہوں وہ چیز جو مجھ میں ہے اور میری ذات کے تسلسل کا مصدر و ممبا ہے وہ تو میرا ضمیر ہے میری روح ہے میری ذات میرا نفس ہے اور وہ غیر مادی ہے وہ حاکم ہے اور یہ پوری کائنات محکوم ہے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اس کائنات کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو کیا اس مادہ نے جو کہ محکوم ہے اس میٹر میں جو کہ مسخر ہے کیا اس نے اپنے حاکم کو پیدا کر لیا اس مادہ نے انسان کو بنا لیا ایک محکوم اپنے حاکم کو خالق کی تخلیق کر رہا ہے منطقی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہاں ایک بات کا میں اعتراف کرتا ہوں آپ نے اپنے طویل خط میں یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو منطقی طور پر ثابت کر کے دکھائیے منطقی طور پر ثابت کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دکھائیے ملکل ایسے جیسے دو جما دو برابر ہے چار چلی اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ سے پوچھتا آپ ذرا اپنے وجود کو تو منطقی طور پر ثابت کر کے دکھا دیجئے کوئی شخص اپنی وجود کو ثابت کر کے دکھا دے کہ وہ موجود ہے آپ کہیں گے میاں دیکھ لو اندیو تمہیں نظر نہیں آتا ہوں میں ہی میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں میں صرف ایک سوال پوچھوں گا جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جناب آپ ہوں گے کھڑے ہوئے لیکن جرا پہلی یہ تو ثابت کر دیں کہ آپ بھی اور میں بھی اس وقت ہم جاگ رہے ہیں ہم نید کے عالم میں نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ جس وجود کا آپ ثبوت فراہم کر رہے ہیں مشاہدے اور ادراک کے راستے سے آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں موجود ہوں اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ موجود ہیں تم یہ دیکھ لو نظر مشاہدے سے بھائی مشاہدہ تو تب قابل اعتبار ہوگا جب تم بھی جاگ رہے ہو اور میں بھی جاگ رہا ہوں اب یہ پتہ چلانا بڑا مشکل ہے کہ اس وقت ہم دونوں جاگ رہے ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں کہیں وہ غالب والی بات درست نہ ہو کہ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود اور ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں آپ یہی تو کہہ سکتے ہیں کہ داکٹر مرتضیٰ میں تمہیں گھوسا رسید کرتا ہوں ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں وہ بھائی خواب میں قیمرت میں گھوسے وازی ہوئی ہے قیمرت میں مار کھائی ہے ہم نے قیمرت میں روئے ہیں چلائے ہیں تو کیسے پتہ سے لے گا کہ یہ خواب میں گھوسے کھا رہے ہیں خواب میں رو چلا رہے ہیں خواب میں یہ بحث کر رہے ہیں یا جاگے ہوئے ہیں اگر تو یہی بات مشکوک ہو گئی کہ ہم جاگ رہے ہیں اور عالم بیداری میں ہیں یا نہیں ہیں تو وجود تو سارا مشکوک ہو گیا مندقی طور پہ تو آپ یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ آپ خود موجود ہیں میں جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوں کیا واقعی طرح میں موجود بھی ہوں یا نہیں ہوں میں مندقی طور پہ تو ثابت نہیں کر سکتا ہاں ایک ہی بات ہے probability show کر سکتا ہوں علامہ نے یہ بات کہی ہے علامہ اقبال میں تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا اللہ کی وجود پہ شک کرتے ہو اور اپنا وجود تو ثابت کر کے دکھاؤ اور مندق کی جو جوزیہ لے کے آوگے ہم عرد کرتے چلے جائیں گے اور یہ ثابت نہیں ہونے دیں گے کہ تم موجود ہو ہاں سہارا لوگ ہیں تو اتنی سی بات کا سہارا لوگ کہ مینا ذرا دیکھو کہ it looks to be more probable that I exist ہاں یہاں تک آگئے تو اتنی سی دلیل جو تم اپنے وجود کے بارے میں دے رہے ہو اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہم خدا کی وجود کے بارے میں دے سکتے ہیں لیکن وہ دلیل ہوگی وہ دو جمع دو چار ایسا نہیں ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ زندگی انتہان نہ رہے اس زندگی اور اس کائنات کی جو ساری سکیم ہے وہ ساری غلط ہو جائے سکیم یہ ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو اپنی ادراک سے اور معرفت سے کام لو حق کی تلاش کرو جستجو کرو خدا کو ڈھونڈو پالو کے تو کامیاب رہو گے نہیں پاسکو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور لیکن اگر اللہ تعالی خود ہی سامنے آ جائے اپنا آپ دکھا دیں دو جمع دو چار کی طرح کے دلائر یعنی ثبوت فراہم کر دیں تو اگر امتحان تو ختم ہو گیا یہ نوبت تو آخرت میں آئی گی اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں تو probability کے ذریعے سے کہ یہ بات زیادہ probable ہے یہ زیادہ راجے ہے یہ اغلب ہے غالباً یوں ہوگا انسانی اقل اس سے زیادہ کوئی فیصلہ نہیں جا سکتی انسانی اقل کا دائرہ جو ہے وہ probability سے باہر کا نہیں ہے بہت بھول میں ہے وہ شخص اور وہ لوگ جو قطعیات کی بات کرتے ہیں اقل کی روح سے اقل کی روح سے ہم قطعیات اور بدیہیات تک نہیں پہنچ پاتے زیادہ سے زیادہ راجہات کی طرف اغلبیات کی طرف ہم پہنچ پاتے ہیں ہاں اب اگر بات یہاں پہ آن پہنچی کہ بھئی یہ بات زیادہ اغلب ہے یا یہ زیادہ this is more probable this is more probable ترجیح کس بات کو حاصل ہے تو پھر تو دو فریق بن گئے ایک فریق وہ ہے جو وہ وجودِ باری تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے ایک فریق وہ ہے جو وجودِ باری تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا ان دونوں کا ہم اقل کی عدالت میں محاکمہ کر لیتے ہیں اب جو بات زیادہ راجہ نظر آئے زیادہ probable بل اغلب نظر آئے اس بات کو قبول کر لیں گے یہی اقل کا ہمیشہ تقاضہ ہے تو آئیے پھر ایسا کرتے ہیں کہ اقل کو ہم حق بنا لیتے ہیں جج بنا لیتے ہیں اور ایک فریق یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتا ہے ایک فریق یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجود کا اقرار کرتا ہے ان دونوں کی پوزیشن کو ہم ان دونوں کا محاکمہ کر لیتے ہیں جس کی حیثیت زیادہ ابری ہوئی نظر آئے گی کہیں گے بھئی یہ بات زیادہ ماننے کے لائے جناب پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود نہیں ہے بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے کسی نے بتایا تمہیں کوئی مشاہدہ ہوا کوئی ادراک ہوا کوئی سائنس کی مسلمہ حقیقتوں میں معلوم ہو گئی یہ تو نہیں ہوا پھر کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے تمہارے علم کا مصدر و ممبا کیا ہے اندازہ ہے زن ہے تخمین ہے گمان ہے اٹکل پچو ہے بس اس سے زیادہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس بات کی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے محض زن و تخمین ہے گمان ہے ادھر ہے بھئی ایک جماعت ایک لاکھ سے بھی زیادہ انبیاء وہ کہتے ہیں جناب ہم تو مل کے آئے ہیں ہم تو اس کی باتیں سنتے ہیں ہم تو اس سے روز پیغام وصول کرتے ہیں ہمارا تو اس سے ڈائریکٹ لنک ہے ڈائریکٹ کمیونین ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اس بنیاد کسی زن و تخمین اور کسی گمان کی بنیاد پر ہم نہیں کہتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ کمیونین کی وجہ سے ہمارا اس سے تعلق ہے ہمارا مشاہدہ ہے ہمیں اس کا قرب اور اس کا میراج حاصل ہے ہم اس سے باتیں کرتے ہیں اس سے پیغامات آتے ہیں اس کے پیغام رسا ہم تک مچتے ہیں روز روز کی ہماری اس سے ہر لمحے کی ہماری اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے تو ہم کسی اندازے کی بنیاد پر نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے ہمارا تو مشاہدہ ہے ہمارا تو ادراک ہے اور ہمارے نظیر تو اصل وجود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے وہی واجب الوجود ہے باقی چیزوں کے وجود ایسے ہی ہے ہرچن کہیں کہ ہے نہیں ہے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتے ہیں ان کا ذریعہ علم سوائے ذن و تخمین کے کچھ نہیں ہے اس کے برقس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وجود کا اقرار کرتے ہیں میرے مراد اس وقت انبیاء سے ہے تو ان کی بنیاد جو ہے وہ مشاہدہ اور ادراک ہے تجربہ ہے ذاتی علم ہے ایسا جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری بات وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ایک یہاں ہے ایک یہاں ہے ایک یہاں ہے اس کی بات اس سے نہیں ملتی اس کی تھیاری اس سے نہیں ملتی اس کا نظریہ اس سے نہیں ملتا اس کا خیال اس سے نہیں ملتا سارے ہی مختلف الخیال لوگ ہیں حاپس میں تمام کے تمام ایک ہی عقیدہ اور وہ بھی اس انداز میں ایک شخص یہاں سے بول رہا ہے ایک شخص دو ہزار میل دور کے فاصلے سے کھڑا ہوا بات کر رہا ہے ایک شخص آج بات کرتا ہے ایک شخص دس ہزار سال پہلے بات کرتا ہے سب کی ایک ہی بات سب کی ایک ہی عقائد ایک ہی مسلمات سب کی ایمانیات یقینیات بالکل ایک رتی برابر کے فرق نہیں ایک شخص عرب میں آ رہا ہے ایک شخص عراق میں آ رہا ہے ایک مصر میں آ رہا ہے وہ پانچ ہزار سال پہلے آ رہا ہے وہ پانچ ہزار سال بعد میں آ رہا ہے لیکن سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ایک ہی عقیرہ بیان کر رہے ہیں وہی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ ایک ہے اس کی توحید کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ اور جو دین کے مسلمات ہیں سب کے سب متفق الخیال لوگ ہیں اب سوال یہ ہے کیا ہم ان لوگوں کی بات مانیں فلسفیوں کی جن میں سے ہزاروں میں سے ایک شخص دوسرے سے نہیں ملتا یا ہم انبیاء کی بات مانیں کیونکہ سب کے سخت زمان و مکان کے اختلاف کے باوجود زمان و مکان کی دوری کے باوجود سب کے سب ایک ہی بات ایک ہی حقیقت ایک ہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں کیا ہماری عقل یہ فیصلہ نہیں کرتی ہے کہ بجائے ان مختلف الخیال منکرین کی بات ماننے کے ان لوگوں کی بات مانیں جو متفق الخیال ہیں پانچ ہزار سال پہلے اور پانچ ہزار سال بعد اور دس ہزار میل ادھر اور بیس ہزار میل ادھر اتنی دور دور فاصلے پہ آ رہے ہیں بات سب کی ایک ہے ظاہر ہے کہ یہی حقیقت ہوگی اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے دونوں کی پوزیشن میں ایک بہت بنیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہر چند کی ان کی بھی تعداد ہے لیکن ہر منکر جب بھی بات کرتا ہے تو وہ شک سے بات کرتا ہے یقین سے بات نہیں کرتا اور پھر آج جو بات کہتا ہے کل اسی سے مکر جاتا ہے اسی کو بدل دیتا ہے یہ تمام فلسفیوں کی مصیبت رہی ہے اس کے برعکس جو انبیاء ہیں اور انبیاء کے ساتھ ہی ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو بات بھی کرتے ہیں پورے تیقن کے ساتھ ایمان اور یقین اور کنوکشن کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو جو بات کہی گئی ہے اس کی بنیاد زم و تخمیم نہیں ہے بلکہ انہوں نے جو بات انبیاء سے سنی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں اور انبیاء نے جو بات کہی ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پہ تجربے اور ادراف کی بنیاد پہ کہی ہے اس لیے منکرین خدا شک میں مبتلا ہے اور وہ لو جو اللہ کی ذات میں یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ کنوکشن کے ساتھ اور یقین اور ایمان کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک اور بہت بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے اس پہ خود عمل نہیں کرتا اس کی اپنی تھیریز ہیں اس کے اپنے نظریات ہیں اگر اپنی کہی ہوئی بات پہ اس کا عمل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے شک کی بنیاد پہ کہتا ہے اور شک عمل تک نہیں پہنچاتا جو چیز عمل تک پہنچاتی ہے وہ کنوکشن ہوتا ہے یقین ہوتا اس کے برق سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں اور خاص طور پہ انبیاء اور ان کے ساتھ ہی وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پہ پورا پورا عمل کر کے دکھاتے ہیں اور ان کی پوری زندگی ان کے قول کے مطابق ہوتی ہے ایک اور بنیادی فرق ہے ان دونوں فریقوں میں اور وہ یہ ہے کہ تمام فلسفہ اور خصوصاً فلسفیوں میں وہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں ان کے کردار میں اور عام لوگوں کے کردار میں کوئی خاص بنیادی فرق نہیں ہوتا ان کا کردار آمیانہ ہوتا ہے ضرورت پڑے تو جھوٹ بھی بول لیتے ہیں ضرورت پڑے تو دھوکہ بھی دے لیتے ہیں بددیانتی بھی کر لیتے ہیں اور یہ فلسفیوں کی تاریخ ہے اس کے برعکس انبیاء کی تاریخ اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کی اور ایمان باللہ کی دعوت دینے والوں کی جو تاریخ ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے صدق اور امانت تمام انبیاء صادق بھی ہیں امین بھی ہیں جو بات کہیں گے سچی ہوگی اور اس سچ پہ عمل کر کے دکھائیں گے بلکہ ان کو ان کی اپنی زندگی میں ان کو بچپن سے ان کو صادق اور امین کہہ دیا جاتا ہے پوری زندگی صدق راست بازی امانت دیانت عدل اس کا مرقع ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کیا ہم ان آمینک کردار کے لوگوں کی بات مانے ان جھوٹوں کی دھوکہ دینے والوں کی فریبکاروں کی بات مانے یا ان راست باز لوگوں کی بات مانے اہلاللہ کی ایمان اللہ پہ ایمان لانے والوں کی اور ایمان کی طرف بنانے کی جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آئیے ایک اور بہت بنیادی فرق ہے کہ ان لوگوں نے فلسفیوں نے انسانیت پہ کوئی اہم نقش نہیں چھوڑا ہے اس کے برعکس انبیاء نے اور انبیاء کے ساتھیوں نے انسانیت پہ مؤثر نقوش چھوڑے آپ کو کوئی بھلائی ایسی نظر نہیں آئے کہ اس کا رشتہ آخر میں جا کر کسی نبی سے نہ جڑ جائے پوری انسانیت کو متاثر کیا ہے انہوں نے یہ ایمانت پوری کی پوری انسانیت ان کے ہاتھ میں ہے اور پھر ان دونوں فریقوں کے مزاج میں ایک بہت بنیادی فرق ہے وہ لوگ جو منکرین خدا ہیں ان کے مزاج میں مادہ پرستی ہے حوث پرستی ہے موقع پرستی ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو انبیاء ہیں اور انبیاء کے ساتھی ہیں ان کے مزاج میں محبت ہے مودت ہے رحمت ہے عیسار ہے قربانی ہے کوئی موقع پرستی کوئی خودغرضی ان کو نظر نہیں آئے گی بلکہ یہ بطور دلیل کے کہتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے یہ عیسار اور قربانی کا ضرور جو ہے یہ ہماری اپنی اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا ہے یہ اللہ تعالی نے ہمارے دل میں ڈالا ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے اور ان دونوں کی دعوت جو ہے منقین خدا کی دعوت موقع پرستی کی مادہ پرستی کی حوث پرستی کی انانیت نصف پرستی کی اس کے برعکس اہلاللہ کی انبیاء کی دعوت جو ہے وہ اپنے زمیر پر لبائک کہنی کی ہے روحانیت کی دعوت ہے اب آپ ان سب باتوں میں ان دونوں فریقوں کا موازنہ کریں کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے کس کی بات زیادہ پروبیبل ہے کس کی بات میں زیادہ وزن ہے زیادہ زور ہے کس کی بات زیادہ قابل ترجیح ہے تو عقل کی عدالت از خود یہ فیصلہ کرے گی کہ انبیاء اہلاللہ ان کی بات زیادہ قابل ترجیح ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو بات کی زنو تخمین سے نہیں کی جو بات انہوں نے کہی مشاہدہ و ادراک سے کہی پھر وہ جو بات کہتے ہیں اس پر شک نہیں کرتے اس پر یقین سے بات کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں اس کے لیے اپنی جانتے قربان کرتے ہیں پھر ان کی پوری زندگی اور کردار جو ہے وہ آمیانہ نہیں ہے بلکہ بہت اونچے درجے کا راست باز کردار ہے پھر وہ فلسفیوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ ان کی دعوت مادہ پرستی کی ہو نہیں جو زمیر کی آواز پر لبے کہتے ہیں عیشار اور قربانی محبت اور روحانیت کا درست دیتے ہیں تو اس اعتبار سے ترجیح اس بات کو ملتی ہے اقلا اقل کی عدالت سے کہ ان لوگوں کی بات کو راجع اور اغلب مانا جائے جو اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين